امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک ملحد سے مناظرہ تے ہوا امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور اس ملحد کے درمیان ایک بقتے ہو گیا امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو آنے میں تاخیر ہو گئی وہاں پر مجمع اور وہ ملحد انتظار کر رہا ہے بہت دیر ہو گئی کچھ تاخیر کے بعد جب پہنچے وہاں پر وہ واویلہ مچا رہا تھا اور یہ فضاء کو مقدر کر رہا تھا کہ دیکھو آپ کا جو امام ہے در گیا حقیقت میں خدا وغیرہ کوئی ہے نہیں بس صرف یہ ڈھونگ ہے اس لئے وہ آیا نہیں تاخیر ہو گئی جب آ چکے ہیں سب سے پہلے پوچھا گیا کہ آپ تاخیر سے کیوں آئے ہیں وقت تو یہ تھا تو امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دراصل میں میرا مکان نہر کے اس کنارے پر ہے اور یہ مناظرہ نہر کے اس کنارے پر ہے تو میں جب آنا چاہ رہا تھا کنارے کے قریب آیا نہر کے کنارے پر تو وہاں پر کوئی کشتی نہیں ہے کوئی لے جانے والا نہیں ہے تو کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک سے کچھ تختے اور لکڑیاں ملتی ہیں اور کیلڈ ٹھونکے جاتے ہیں کشتی بن جاتی ہیں میں کشتی میں بیٹھ جاتا ہوں خود سے کشتی چلتی ہیں پھر اس کے بعد میں نہر کی فلانے اس کنارے پر آ جاتا ہوں اس لئے مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی ہے تو اس ملحد نے کہا کہ دیکھئے آپ کا یہ امام مناظرہ کرنے آیا ہے اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ کشتی بھلا بتائیے کیسے خود با خود بن جاتی ہے تو امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے کہا دیکھئے میں مناظرہ جیت گیا اس لئے کہ جب ایک چھوٹی سی کشتی خود سے بن نہیں سکتی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے بنانے والے کے بغیر کوئی چیز بنتی نہیں ہے اتنی بڑی دنیا سورج اور چاند اور یہ پورے نظام کو بارش درخت پتھے اس پورے نظام کو چلانے والا کوئی نہ ہو خود بخود یہ چیز اتفاقی طور پر بن گئی ہو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے انسٹاگرام فیس بک یوٹیوب